موسیقی 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 اطوار والدین آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا اور یکم محرم الحرام کو ہی آپ کو دفن فرما دیا گیا تو یہ ہیں امام عمر بن شبہ نمیری جو کہ امام ابن ماجہ کے استاد ہیں مرزا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خارجیت خارجیوں کی پھیلائی گئی بات ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا مرزا کی نظر میں امام عمر بن شبہ نمیری بھی خارجی ہیں اس سے آگے میرا دوسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب تاریخ تبری ہے جو کہ سعودیہ عرب کی مطبوع ہے اور مشہور مورخ امام تبری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے آپ اس کتاب میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا قول نقل فرماتے ہیں حدسنی الحارسو قال حدسنا محمد بن سعد قال اخبرنا محمد بن عمر قال حدسنی ابو بکر ابن اسمائیل ابن محمد بن سعد انعبیہ قال ودفنا یوم العہد سباحا حلال المحرمی سینات عربائم و عشرین امام تبری بھی فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے اطوار والدن یکم محرم الحرام کو جامع شہادت نوش فرمایا سن چوبیس ہجری میں اور آپ کو یکم محرم الحرام کو ہی دفن فرما دیا گیا اس کے بعد امام تبری جن کے سامنے تمام آراء تھیں آپ نے وہ تمام آراء سامنے رکھتے ہوئے آخر میں جو اپنی رائے کا اظہار فرمایا قال ابو جعفر انہا وفاتہ کانت فی غرط محرمی سینات عربائم و عشرین آپ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ یعنی حضرت عمر بن خطاب یکم محرم الحرام کو جامع شہادت نوش فرمایا اور یکم محرم الحرام کو ہی آپ کو دفن فرما دیا گیا تو یہ تھے امام تبری رحمت اللہ علیہ تو مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ خوارج کی پھلائی گئی بات ہے تو کیا ان کی نظر میں امام تبری بھی خارجی ہیں اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں سیر وعلام النبلہ ہے حافظ شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ کی دار القطب العلمیہ کی مطبوع ہے امام جرہ وحتدیل امام شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ آپ حضرت سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول آپ کے پوتے حضرت اسمائیل کا قول نقل فرماتے ہیں امام زہبی فرما رہے ہیں وَقَالَ اسمائیل ابن محمد ابن سعید ابن ابی وقیاس اِنَّهُ دُوفِنَا يَوْمُ الْأَحَدِ مُسْتَحَلَّ الْمُحَرَّمِ فرمایا کہ بے شک حضرت عمر ابن خطاب نے یگم محرم الحرام یوم الْأَحَدِ اطوار والے دن جامع شہادت نوش فرمایا اور یگم محرم الحرام کو ہی آپ کو دفن فرما دیا گیا تو مرزا صاحب کی نظر میں کیا حافظ شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ بھی خارجی ہیں اس سے آگے آئیے یہ میرے ہاتھ میں تاریخ الخلفاء ہے لکھنے والے حافظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ ہیں اور یہ وہ امام جلال الدین سیوتی ہیں جن کے حوالہ جات مرزا صاحب اپنے ریسرچ پیپروں میں بغیر کسی سنت کے بھی نقل فرما دیا کرتے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں وَدُوفِنَا يَوْمُ الْأَحَدِ مُسْتَحَلَّ الْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ فرمایا کہ حضرت عمر ابن خطاب نے یقم محرم الحرام کو جامع شہادت نش فرمایا اور یقم محرم کو ہی آپ کو دفن فرما دیا گیا اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں تاریخ الخمیس ہے جس کے لکھنے والے الامام الشیخ حسین بن محمد ہیں اور یہ دار القطب العلمیہ کی مطبوع ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر دو سو اکسٹھ پر امام الشیخ حسین بن محمد فرماتے ہیں اِنَّا وَفَاتَهُ کہ بے شک حضرت عمر ابن خطاب آپ کی وفات کانت خرط المحرمی من سینت عربائم و عشرین فرمایا کہ یقم محرم الحرام کو آپ نے جامع شہادت نش فرمایا سن چوبیس ہجری میں تو پتا چلا امام الشیخ حسین بن محمد آپ بھی اپنی تاریخ میں یہی بات نکل فرما رہے ہیں تو کیا مرزا کی نظروں میں یہ بھی خارجی ہیں آئیے اس سے آگے میرے ہاتھ میں البدایہ والنحایہ ہے جس کے لکھنے والے امام ابن کثیر دمشق رحمت اللہ علیہہ ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں مشہور محدث بھی ہیں مشہور مفسر بھی ہیں اور امام جرہ و تعدیل ہیں امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں آپ بھی اپنی اس کتاب البدایہ والنحایہ جو کہ تاریخ اسلام کا مصدر ہے اس میں یہی قول نکل فرماتے ہیں کہ آپ نے یکم محرم الحرام کو جامع شہادت نوش فرمایا تو گرامی قدر حضرات حوالے تو کثیر ہیں لیکن یہاں اختصار کے ساتھ چند اور پیش کر دیے جاتے ہیں حضرت امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہہ آپ نے بھی اپنی کتاب میں یہی نکل فرمایا کہ آپ نے یکم محرم الحرام کو جامع شہادت نوش فرمایا اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں مختصر سیرت الرسول ہے جس کے لکھنے والے الشیخ عبداللہ بن الشیخ محمد بن عبدالوہاب ہیں یہ بھی اپنی کتاب میں یہی بات نکل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جامع شہادت یکم محرم الحرام کو نوش فرمایا تو پتا چلا یہ کوئی خارجیت یا خارجیوں کی پھیلائی گئی بات نہیں ہے یہ علماء اہل سنت کی متفقہ رائے ہیں جو انہوں نے اپنی کتب میں نکل فرمائی ہے اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے تو مرزا صاحب یہی دنیا ہے اور یہ کتب آپ کے سامنے ہے اور میرے آقا علیہ السلام آپ کے صحابہ اکرام اور آپ کی اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت اگر جن کے سینے میں پائی جاتی ہے وہ صرف اور صرف مسلق اہل سنت و جماعت ہیں جو کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور حضور کی اہلِ بیعتِ اتحار کا تذکرہ بھی کرنے والے ہیں اگر یقم محرم ہو ہم حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں اور دس محرم اور یقم سے لے کر دس محرم تک امامِ آلی مقام کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں یہ بات اس بات کی مبین دلیل اور روشن اور باز دلیل ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کی اہلِ بیعتِ اتحار کا دامن ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق سن سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا